راجوری زلہ میں دہرے قتل کی سنسنی کھیز واردات میاں بیوی کی گلہ کٹی لاشیں برامت پولیس نے تحقیقات شروع کی تصویریں زلہ راجوری کے کوٹ رنکہ سے آ رہی ہیں جس طریقے سے یاد رہے کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ زلہ راجوری میں دہرے قتل کی ایک سنسنی کھیز واردات کو انجام دیا گیا ہے یاد رہے میاں بیوی کی گلہ کٹی لاشیں برامت کی گئی جمع کشمیر کے راجوری زلہ کے کنڈی علاقے میں یہ دلدوز واقعہ پیش آیا جہاں پر میاں اور بیوی کی گلہ کٹی لاشیں برامت ہوئی اطلاعات کے مطابق راجوری کے کنڈی علاقے میں منگل کے روز اس وقت افرا تفریح پھیل گئی جہاں میاں بیوی کی گلہ کٹی لاشیں رہائشی مقام سے برامت کی گئی مقامی لوگوں نے پولیس کو اس بارے میں اطلاع دی چنانچہ پولیس نے ایک ٹیم موقع پر پہنچی اور رولاشوں کو تحویل میں لے کر طیبیل وازمات کی خاطر انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ایسے چوک کوٹرنکا بھی موقع پر پہنچے اور معاملے کی تفتیش شروع کی مقتول کوٹرنکا کے مشہور سماجی کارکن وہ نیشنل کانفرنس کے بلاک صدر کوٹرنکا محمد عیوب کے بھائی اور بابی ہیں اس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کو محاصرے میں لے لیا پولیس نے بتایا کہ کچھ مقامی لوگوں نے فون کیا اور بتایا کہ ایک رہائشی گھر میں دو لاشیں پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد پولیس اور مقامی لوگوں نے وہاں پر جا کر لاشوں کو تحویل میں لیا پولیس نے بتایا کہ اس کے پیچھے جو بھی کوئی ہوگا اس کو بکشا نہیں جائے گا ابتدائی تحقیقات کے دوران پتا چلا کہ میاں بیوی کا سنسنی کھیز دریقہ سے قتل کیا گیا ہے پولیس نے بتایا یہ ایک انسانیت سوز واقعہ ہے اور قاتلی کو کسی بھی صورت میں بکشا نہیں جائے گا ذرائع نے بتایا کہ اس ایس پی راجوری نے خود خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے تاکہ قاتلی کو جلد از جلد سلاقوں کے پیشے تکیل دیا جائے وہی محمد ایوب نے کہا کہ ہم سرکار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کی مکمل طریقے سے چھانبین کی جائے اور قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور ہمیں بھی یہ پتا چلے کہ آخر ہمارے خاندان کے قاتل کون ہے یاد رہے کوٹرنکہ سے ایک دلدوز حادثہ کل پیش آیا تھا اور تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ایک ڈھوک میں میاں اور بیوی جب اپنے کچھے رہائشی مکان میں تھے تو وہاں پر چند نامعلوم افراد نے ان دونوں میاں بیوی کا گھلا کاٹ کر برہمی سے قتل کر دیا اب پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اس میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے